سن پولیس کے سربراہ رفت مختار راجہ کے ابتدائی نوے روز کے بارے میں کہ ان نوے دنوں میں انہوں نے کیا کھویا اور کیا پایا پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے اس میں ہم بات کریں گے سن کے نگران وزیر اعلیٰ کے دونوں کے دونوں بازو کارڈ دیے گئے اور خود ایس ایس یو کے ڈی آئی جی مقصود میمن کی تبدیلی کے بعد سن پولیس کے اور کتنے ایسے ڈی آئی جی ہے کہ جن کی جانب جو ہے اس تبدیلی کا گولہ جو ہے وہ گرنے جا رہا ہے اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کر ہم ایک یوٹی لیگل انسپیکٹر پر بات کریں گے اور کس طریقے سے اپنے احکامات کے ذریعے کوت والے شہر کے جاری کردہ حکم نامے کو اپنے ہی قدموں کی ٹھوکر بنا رہا ہے پروگرام میں ہم کسٹم انسپیکٹر سلیم کے ایک بہت بڑے کارنامے پر بھی بات کریں گے اور خود سابقہ آئی جی غلام نبی میمن کے ایک قریبی رشتہ دار نیو کراچی تانی کے ایسے چو خالد میمن پر بھی بات کریں گے اور بھی کچھ چھوٹی موٹی خبریں ہیں ہم بازابتہ اپنے پروگرام کی شروعات جو ہے وہ آئی جی کے نوے روس کی کارکردگی سے پہلے ہم خود سن کے نگران وزیر اعلی ریٹائر جسٹریس مقبول باکر کے دونوں بازوں کی کارٹے جانے پر بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے دونوں کے دونے بازوں جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کی جانب سے کارٹ دیے گئے ہیں اس سے پہلے خود ان کے پرنسپل سیکٹری حسن نقوی کو تبدیل کر دیا گیا تھا اور اس کی ابھی تبدیلی کی آرڈر کی سیائی بھی خوش نہیں ہو پائی تھی کہ اس کے بعد ان کے دوسرے پرنسپل سیکٹری آہا واصف عباس کو بھی گزشتہ روز جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ان کی تبدیلی کا یہ آرڈر جو ہے ناظرین آپ لوگ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ایک لمبی چھوڑی لسٹ ہے جن کو سن سے تبدیل کیا جا رہا ہے جس میں خود سن کے نگران وزی اللہ کے دونوں پرنسپل سیکٹری بھی شامل تھے اور اسی لسٹ میں خود ایس ایس یو کے ڈی آئی جی مقصود میمن بھی شامل تھے لسٹ کی ترطیب جو ہے تھوڑی سی بدل ضرور چکی ہے لیکن لسٹ کے مطابق جو ہے عمل درامت اس وقت شروع کر دیا گیا ہے لسٹ میں شامل جو تیسرا نمبر تھا وہ مقصود میمن کے بعد خود فررخ بشیر کا تھا ڈی آئی جی جو کہ پی ایس او ہیں سی ایم کے جو کہ اس سے پہلے سات آٹھ سال سے جو ہے سید مراد علی شاہ کے پی ایس او کی ایس اے سے اپنے فرائض سر انجام دیتے چلے آ رہے ہیں ان کا نام جو ہے تیسرا نمبر جو ہے ان کا تھا انہیں تبدیل کرنا تھا اور خود آہ یہ جو ہیں آغا واصف عباس ان کا نمبر غالباً چوتہ تھا لیکن انہیں ناملوم مجوعات کی منہ پر انہیں پہلے تبدیل کر دیا گیا ہے اب جو لسٹ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ناظرین سکرین پر اس سے لسٹ کے مطابق جو ہے یہ پہلے نمبر پہ تو اصن نکوی تھے سیکنڈ نمبر پر جو ہے خود مقصود میمن تھرڈ نمبر جو تھا یہ فرق بشیر کا تھا اور فورت نمبر جو تھا یہ خود آغا واصف عباس شفت نمبر جو ہے یہ ڈیل کے جو ڈی آئی جی ہیں عرفان بیلوچ ہیں چھتھا نمبر جو ہے یہ خود شرجیل نعیم کا ہے خرال صاحب کے ہیں اور ساتھوہ نمبر جو ہے پیر محمد شاہ کے ہیں آٹھوہ نمبر جو ہے یہ غالباً جو ہے وہ مقدس حیدر کا ہے اور نوہ نمبر جو ہے وہ آتے ہیں حیدر آباد کی ڈی آئی جی تارک داری جو تو یہ نوہ ہیں ہیرے ہیں جنہیں جو ہے سن سے نکالنا مقصود تھا لیکن سب سے پہلے جو ہے بڑی جو پوسٹیں ہیں ان پر ایک پلاننگ کے تحت ایک منصوبے کے تحت حملہ کیا گیا یعنی سی ایم کے ایک کے بعد دوسرے جو سیکٹری ہیں ان کو بے دخل کر دیا گیا تبدیل کر دیا گیا جو کہ اس وقت جو ہے وہ سن کے نگران وزیر اعلیٰ کے آنکھ اور کان کا کردار ادا کر رہے تھے کہا یہی جا رہا ہے کہ یہ پرانی جو حکومت تھی پاکستان پیپلس پارٹی کی یہ انہی کی باقیات تھے ایک طریقے سے انہیں ایک منصوبے کے تحت جو ہے موجودہ جو نگران وزیر اعلیٰ ہے جسٹس مقبول باکر کے یہ سیکٹری بنا دیا گیا تھے ان کے ڈاخانے جو ہے مراد علی شاہ سے جڑے ہوئے تھے یعنی کہ یہ اس وقت موجودہ سیکٹری موجودہ سی ایم کے سیکٹری کیسے سے کام تو کر رہے تھے لیکن یہ احکامات جو ہے مراد علی شاہ سے لے رہے تھے یعنی ان کے احکامات پر جو ہے وہ اب موجودہ نگران وزیر اعلیٰ کے ذریعے عمل درامد کروایا جا رہا تھا دوسرے معنوں میں ایک طریقے سے معذرت کے ساتھ نگران وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ کٹ پتلی کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا اس قسم کی ریپورٹی جو ہے وہ حساس اداروں کی جانب سے جو ہے وہ مرکزی حکومت کو بیجوائی گئی تھی کیونکہ حسن نکوی جو ہے ایک طویل عرصے تک جو ہے خود مراد علی شاہ کے ایزا فیننس سیکٹری کے طور پر وزارت خزانہ میں اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں اور وہ بھی نیب زدہ ہے اور نیب میں پلی بارگیننگ وہ کر چکے ہیں اسی طریقے سے دوسرے جو ان کے تبدیلی کے بعد آغا واصف عباس کو جب ان کا پرنسپل سیکٹری لگا دیا گیا تو یہ پرنسپل سیکٹری بھی جو ہے خود آہ سید مراد علی شاہ کے ہی منظور نظر تھے ان کے دست راست تھے اور انہی کے ساتھ جو ہے ایک کیس میں یہ کو اکیوز بھی ہیں نیب کے تو اس طریقے سے ان کے بھی معاملات ان کے راکھانے بھی جو ہے وہ وزیر اعلی سابقہ سے جڑے ہوئے تھے اور انہی کے لیے ایک طریقے سے کام اس وقت کر رہے تھے یہ کہنا ہے خود آہ سی ایم ہاؤس کے انتہائی قابل ہے اعتماد ذرائے کا اس لیے ان دونوں کو جو ہے وقت سے پہلے تبدیل کرنا جو ہے مقتدر قوتوں کے لیے جو ہے بہت ضروری تھا ایک طریقے سے ناغذیر بن چکا تھا اس کنیکشن کو جو ہے ڈس کنیک کرنے کے لیے تاکہ سی ایم جو ہے تمام طرف فیصلے جو ہے خود اپنی منشاہ اپنی ذہن کے مطابق کر سکے کسی سے ڈکٹیشن ان کو لینے کی ضرورت یا نوبت نہ ہے اس لیے ان دونوں کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا حالانکہ اچھا سیکنڈ نمبر پہ جو تھا مقصود میمن کو تبدیل کرنے کی ضرورت نوبت کیوں پیش ہے کیونکہ وہ اس وقت سن پولیس میں سب سے زیادہ مضبوط ترین ڈی آئی جی شمار کیے جاتے تھے اور کسی بھی دور میں جو ہے وہ انہیں تبدیل کرنے کی کسے کو ہمت یا جرد نہیں اس سے پہلے بھی عمران خان کے دور میں جو ہے روٹیشن پالیسی کے دیت ان کی تبدیلی کا پروانہ جاری کیا گیا تھا لیکن اس پر بھی اس وقت عمل درامت نہیں کروایا جا سکا تھا تو اس لیے اب انہیں تبدیل کر کے جو ہے دوسروں پر جو ہے ایک طریقے سے خوفہ عراس کی لہر کو پیدا کرنا تھا اسی مقصد کے لیے ان کا ٹرانسفر پہلے کیا گیا تاکہ یہ تاثر بھی دیا جا سکے کہ جن پارٹیوں کے لیے یہ کام کر رہے تھے یعنی سابق حکومت کے لیے ان کی حیثیت ان کی اہمیت ان کی ویلیو جو ہے وہ مقتدر حلقوں کے آگے زیرو بٹھا زیرو ہو چکی اور ان کا اب کوئی فیوچر نہیں ہے کوئی مستقبل نہیں ہے آنے والے الیکشنوں میں ان کو جو ہے کوئی اکثریت نہیں ملنے والی اور نہیں ان کی کوئی حکومت بننے جا رہی ہے اس قسم کا تاثر پیدا کرنے کے لیے ہی یہ جو ہے بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا اور مقصود میمن کا سب سے پہلا انتخاب کرنے کی ضرورت یا نوبت اسی وجہ سے پیش آئی یہ کہنا ہے خود پولیسی کے قابل اعتماد ذرائق اب لس کے مطابق جو ہے واصف جو آغا واصف عباس سے پہلے جو ہے خود فروغ بشیر کا ٹرانسور تھا لیکن فروغ بشیر سے پہلے ان کو کر دیا گیا اب چوتھا نمبر جو ہے اب جو نمبر ہے نا اب لائن میں جو ہے سب سے پہلے جو ہے یہ فروغ بشیر ہے کیونکہ فروغ بشیر جو ہے وہ اس وقت برائراز جو ہے سن پولیس میں جتنی بھی تبدیلیاں ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کے جو لارڈے اور چہیتے آ رہے ہیں یہ سب فروغ بشیر کے ڈکٹیشن کے این مطابق چلا ہے اب جو لوگ یہ ٹرانسور اس وقت کر رہے ہیں اگر ان کا مقصد جو ہے ٹرانسور کا یہ کہ متوقع الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیابی سے روکنا ہے یا کہ ممکنہ دھانلی جو یہ کرتے ہیں اس کو روکنا ہے تو دھانلی جو ہے وہ کوئی سیکٹری نہیں کرتے ہیں دھانلی جو ہے نہ تو کوئی سی ایم کا سیکٹری کر سکتا ہے اور نہیں کوئی اور کمیشنر وغیرہ کر سکتے ہیں یہ نہ آئی جی کر سکتا ہے یہ تمام کے تمام جو ہے ڈسٹرک ایس ایس پی اور خود وہاں کے ڈی ایس پی اور وہاں کے ایس ایس چو کرتے ہیں یا پھر ڈی پی کمیشنر کرتے ہیں یہ تین چار پوسٹ ہیں ان کا جو ہے یہ الیکشن کے دھانلی میں جو ہے بہتی کلیدی کردار ہوتا ہے اگر وہ واقعی جو ہے اس الیکشن کو شفاف بنانے کے خواہشمند ہیں یا دوسرے امانوں میں وہ انتقامی کاروائی کرتے ہوئے جو ہے پیپلز پارٹی کو جو ہے دیوار سے لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ انہیں ڈسٹرک ایس ایس پیس کو جو ہے وہ تبدیل کرنا ہوگا اس کے بغیر جو ہے یہ الیکشن میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی بھی قیمت پر کسی بھی صورت میں جو ہے وہ نہیں ہرا سکتے نہیں دیوار سے لگا سکتے اور نہیں ان کی ممکنہ دھانلی کے راستے میں کو یہ دیوار کڑی کر سکتے ہیں یعنی جیسے کہ اگر آپ جامشوروں کے ایس ایس پی ہیں تارک نواز ان کو اگر آپ تبدیل نہیں کروگے تو وہاں دھانلی کو آپ نہیں روک سکتے یہی آل جو ہے وہ خود لڑکانا کے اگر آپ ایس ایس پی کو تبدیل نہیں کروگے تو پھر وہاں دھانلی آپ نہیں رکوا سکتے جو ان کے نواب شاہ میں جو ایس ایس پی لگے ہوئے ہیں اور جو حیدر آباد سے اگر آپ امجد شیخ کو تبدیل نہیں کرو گے تو پھر کسی کا باپ بھی وہاں پر دھان لی روک نہیں سکتا یہ کہنا ہے خود پولیسی کے قابل اعتماد رہے گا تو لہٰذا انہیں جو ہے وہ تبدیل کرنا ناگزیر ہے ان کی تبدیلی کے بغیر آپ متوقع جو آپ نتائج چاہتے ہیں ویسے نتیجے جو ہے وہ آپ اخص نہیں کر سکو گے جیو لسک میں جو نام ہیں جو بی آئی جیز کی یہ تمام کے تمام جو ہے ان پر جو ہے وہ ایک طریقے سے چھاپ لگی ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کے اور یہ جو ہے الیکشن میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک طریقے سے پولنگ ایجنڈ کا یہ کردار ادا کرتے اور ان کو ان کے متوقع نتائج جو ہے یہ برامت کرنے کی کوشش کرتے ہیں پچھلے الیکشن میں بلدیاتی الیکشن میں جو ہے وہ سکر کے ڈی آئی جی جو ہے وہ تاریخ عباس قریشی اور خودج گھوٹکی کے جو ایس س پی تھے ازر مغل انہوں نے جو ہے ایک بلدیاتی الیکشن میں جب حکپنا پارٹی کو ان کا متوقع ریزلٹ نہیں دیا تو پھر کیا وہ اس کے بعد جو ہے انہوں نے ان دونوں کے خلاف انتقامی کاروائی کرتے ہوئے دونوں کو سسپنڈ کر دیا تھا لائے ناظر کر دیا تھا تو یہ جو اس وقت جن ڈسٹک ایس س پیس کی پوسٹنگ کی گئی ہے ان کو وارننگ دی گئی کہ اگر انہوں نے اپنا کام جو ہے الیکشن میں اس طریقے سے نہیں کیا جس طرح کے پیپلز پارٹی چاہتی تو پھر ان کا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا یعنی کہ اگر پیپلز پارٹی کامیاب ہو جاتی ہے تو پانچ سال تک ان کو پھر کوئی پوسٹنگ سن پولیس میں نہیں مل سکی گی بلکہ انہیں سن سے نکالے بھار کر جائے اس ویسے جو ڈسٹک ایس س پیو بہت زیادہ خوف زیادہ ہیں بہت زیادہ پریشان ہیں کہ وہ کرے تو کیا کرے کس کا حکم مانے اور کس کا حکم نہ مانے کیونکہ انہیں یہ پتہ ہے کہ سن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے چاہے کچھ بھی کیا جائے سن میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی لیکن اب جو صورتحال اس وقت بنائی جا رہی ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جام صادق کا دور جو ہے وہ دوبارہ اس کو لوٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے جام صادق کا دور جو ہے دوبارہ لائے جا رہا ہے اب جام صادق کے دور میں جو ہے وہ امتیاز شیخ ان کے سیکرٹی تھے وہ کہاں سے آئیں گے اور ان کے دور میں جو ہے سی آئی اے کے ڈی آئی جی سمیلہ مروت تھے اور ان کے دور میں مزیر داقلہ عرفان مروت تھے وہ کہاں سے آئیں گے اس دور میں جو ہے وہ ڈی آئی جی جو ہے افتاب نبی تھے وہ کہاں سے آئیں گے سب کے ساتھ رہا ہو جائیں گے لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اگر جی ڈی اے کی حکومت بن جاتی ہے جیسے کہ ایک ان کی پلاننگ ہے ایک پلاننگ ایک ان کا یہ تجویز جو ہے کہیں ایکزس کر رہی ہے کہ اگر ان کی حکومت بن جاتی ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ عرفان مروت کو ایک بار پھر سن کے صوبائی وزیر داخلہ بنائیں گے تاکہ ایک کریک ڈاؤن اور ایک آپریشن کیا جا سکے مخالفین کے خلاف یہ کہنا ہے خود پولیسی کے قابل اجتماع ذریعہ کو یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے مقصود میمن کو تبدیل کر کے جو ہے ایک خوفناک قسم کا پیغام جو ہے خود بلاول ہاؤس کو اور پیپلز پارٹی کے بڑے قائدین کو دیا گیا ایک طریقے سے انہیں شڑا پکال دی گئی تھی کہ انہیں ان کے اوقات میں رکھنے کی ایک طریقے سے انہیں آئینہ دکھائے گیا تھے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ کہنا ہے خود پولیسی کے قابل اعتماد ذریعہ اب چلتے ہیں جو ہمارا پروگرام کا اگلا حصہ ہے رفت مختار راجہ سن پولیس کے آئی جی یہ بیس اگس کو ان کا آرڈر ہوا تھا سن پولیس کے آئی جی کیسز سے اکیس اگس کو کراچھی آتے ہیں یعنی اکیس اگس سے آج اٹھارہ نومبر ہے پورے نوے روز ہو گئے نوے روز میں رفت مختار راجہ نے کیا کھویا اور کیا پایا اب یہ جو ریپورٹ ہے اس کو پیش کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ یہ نہ تو رفت مختار راجہ نے مجھے کوئی اپ ڈیٹ دی ہے اس میں نہ انہوں نے کچھ کہا ہے نہ ان کے کسی رفاقہ نے مجھ سے کچھ کہا ہے یہ صرف اور صرف میں اپنا میرا ایک تجزیہ ہے میرا اپنی ایک تجزیاتی ریپورٹ ہے اپنے تجربے کی روشنی سے یہ جو ان کی تصویریں میرے پاس سامنے آتی ہیں جو میں ان کو دیکھتا ہوں میٹنگوں میں مختلف تو ان کی جو باڈی لینگویجز ہے اس سے یہ میں نے نتیجہ احض کیا اور اس نتیجے کے تحت یہ میں ایک بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں اپنی اس ریپورٹ میں نوے روز میں انہوں نے کراچھی پولیس سمیت پورے سن پولیس کو جو ہے انہوں نے بہت ہی قریب سے دیکھ لیا یعنی کہ وہ سب کو جان بھی چکے ہیں اور پہچان بھی چکے ہیں ایک تو جتنی بھی یہ پوسٹنگیں ہوئی ہیں کل کے پروگرم میں کہہ چکا تھا یعنی کہ کراچھی سمیت اندرون سن تقریباً تیس کے قریب ڈسٹک ہیں ساتھ کراچھی میں ہیں اور اس طریقے سے باقی جو ہے وہ ہیدر آباد میں کوئی نو ہیں اور باقی لڑکانہ میں پانچ ہے اور باقی تینوں میں تین تین ڈسٹک ہیں اس کیسے کوئی تیس ڈسٹک ہیں ان تیس ڈسٹکوں میں اور انویسٹیگیشن کے ساتھ ایس ایس پی ہیں اور خود ان کے اپنے سٹاف افسر اور خود جو ڈی آئی جیز کی جو پوسٹنگ ہوئی جو پچاس پچپن کے قریب جو پوسٹنگ ہوئی ان میں سے ماں سوائے ایک پوسٹنگ جو ہے ان کی اپنی چوائس ان کی اپنی مرضی ان کی اپنی دلچسپی کے نتیجے میں کی گئی وہ ہے مٹیاری کے ایس ایس پی نور الحق رن کیونکہ پی ایس پی افسر نہیں ایک رینکر ہے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رفعت مختار راجہ جو ہے وہ رینکر سے کتنا زیادہ متاثر ہیں اور کتنا زیادہ انہیں توجہ دیتے ہیں اور کتنا زیادہ ان پر انحصار کرتے ہیں جرائم کی وارداتوں کے روکتام کے حوالے سے کہ ان کی جو پہلی سیلیکشن تھی اس تین مہینوں میں ایک ہی پوسٹنگ کی ہے انہوں نے نور الحق رن کی مٹیاری میں کہتے ہیں کہ دونوں کا پیر ایک ہی ہے دونوں کی پوسٹنگ ایک ہی جگہ سے ہوئی اور ان کی پوسٹنگ کروانے میں خود رفعت مختار راجہ صاحب کا اپنا ہاتھ ہے اب نوے دنوں میں جو ہے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ جتنے بھی یہ کمانڈنگ آفیسر ہیں ایس پی ایس ایس پی سے لے کر ڈی آئی جی اور ایڈیشنل آئی جی تک سب سے ملتے ہیں مختلف انکواریوں کے شلسلے میں آتے ہیں ملاقات ہوتی ہیں سوال جواب ہوتا ہے آئی جی پوچھتے ہیں اور اس کے بعد ان کی جواب پر جو ہے وہ صرف مسکرا دیتے ہیں اب ان کی مسکراہت جو ہے بڑی مانیخیز ہے اب پتہ نہیں وہ ان کی جوابوں سے مطمئن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں یا دل دل میں کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے اور مجھے ایک طریقے سے گمراہ کر رہا ہے اب ان میں وہ افسرات بھی شامل ہے جن کو وہ سن کے آئی جی بننے سے پہلے سے جانتے تھے بہت اچھی طریقے سے اور ان میں وہ بھی شامل ہے جن سے پہلے وہ کبھی نہیں ملے تھے اب رفت مختار راجہ کے ساتھ ایک بڑی بدقسمتی میں کہوں اس کو یا سن پولیس کی روایتی بے حصی میں کہوں یا سن صوبے کی روایتی بے حصی کہ چار سنبھالنے سے پہلے ہی جو ہے انہیں خود سی ایم ہاؤس کی بدترین مزاہمت کا بدترین نفرت کا سامنا کرنا پڑا یعنی ابھی وہ آئے نہیں صرف ملنے کی کوشش کی تو کہا کہ ہم ملنے کو تیار نہیں ہے یعنی ایک نفرت کا اظہار کیا گیا کہ آئی جی کے پوسٹنگ پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا گیا سی ایم کی طرف سے اور ایک کہتے ہیں کہ لمبا چھوڑا لیٹر بھی روانہ کر دیا گیا تھا بھی کہ ان کی پوسٹنگ پر ہاں سی ایم سے کیوں نہیں مشاورت کی گئی سی ایم کی رائے کو کیوں نہیں اعمیت بھی کے خیر بارحال پھر بعد میں اس فاملے کو کسی نہ کسی دریقے سے پیچ اپ کر دیا گیا اور اگلے دن جا کے پھر سی ایم سے آئی جی سن کی ملاقات ہوئی تو پہلی جو ہے بچہ گونی جو ہے وہ سی ایم ہاؤس سے پیدا کر دی گئی لیکن آئی جی جذبے اور وربلے کے ساتھ آئے تھے خاص ٹاسک لے کے آئے تھے ثابت قدمی سے انہوں نے سیچویشن کا صورتحال کا مقابلہ کیا اس کے بعد دوسرا جو ان پر بہت بڑا حملہ ہوا وہ سن پولیس کی جو پرانی بیماری ہے ناکام کے ناکاج کے دشمنان آج کے جو ایڈیشنل آئی جی ہیں جو سن پولیس پر ایک بوجھ ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں سوائے حرام کھانے کے انہوں نے سینیارٹی کو جو ہے وہ جواز کا اظہار کیا ایک اعتجاج کیا ایک طریقے سے عصب روایت جو ہے وہ حکومت کو بلیک میل کرنی کی جونئر کے نیچے ہم کام نہیں کریں گے ایک نہیں دونی بہت ساروں تاکہ یہ ایک کرائسس پیدا ہو جائے اور جن لوگوں نے یہ پوسٹنگ کیے وہ اپنے اس فیصلے سے پیچھے آڑ جائے یعنی بلیک میلنگ انہوں کی لیکن انہیں مو کی کھانی پڑی اور ان کی بلیک میلنگ جہاں سے شروعی وہیں پر ختم ہو گئی اور پھر کیا ہوا کہ وہ جو ہے وہ انتہائی ڈٹائی کے ساتھ جو ہے انہوں نے اپنی فیصل سیونگ کے لیے چھٹیوں گا سہارا علیہ آپ چھٹی بجاتے ہیں لیکن حرام کھانے سے باز نہیں آتے تو یہ دوسرا جو ہے وہ آئی جی پر ایک حملہ کیا گیا تھا یعنی کہ ٹرانسفر کے صرف بہتر گھنٹوں کے دوران اچھا ویلکم نہیں کیا گیا لیکن آئی جی نے جو ہے وہ انتہائی سبر و تحم مل سے اپنے خلاف پیدا کی جانے والی اس آئی نفرت آمیس صورتحال کا جو ہے وہ انہوں نے مقابلہ کیا اور اب تک مقابلہ کرتے چلے آ رہے ہیں انہیں بہت زیادہ جو ہے وہ یقین تھا کہ جو افسران انہیں اس پوسٹنگ سے پہلے سے جانتے ہیں وہ بہت زیادہ ان کے ساتھ تعاون کریں گے اور وہ انہیں اس نئی پوسٹ میں کامیاب کروانے میں اپنا کردار ادا کریں گے لیکن اس نوے دنوں کے اندر انہوں نے سب کو اچھی طریقے سے پہچان لیا کہ کون کتنا ان سے مخلص ہے اور کون کتنا اپنی سیٹ سے مخلص ہے اور کون کتنا اپنے پیٹ کے دوزخ سے مخلص ہے یعنی یہ سب کچھ جو ہے راجہ رفط مختار صاحب ان نوے دنوں کے اندر بہت اچھی طریقے سے جان بھی گئے اور پہچان بھی گئے لیکن ان کی ثابت قدمی کو ان کے جوش کو ان کے جذبے کو ان کے ولولے کو اور ان کی جو ہے وہ بہادری کو میں بھی سلام کرتا ہوں اور میں ان کی کامیابی کے لیے ان کی ترقی کے لیے دعا گو ہوں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اپنے پروگراموں کہ یہ سندھ پولیس ہے یہاں پروفیشنلزم کا دور دور تک کوئی نشان نہیں ہے یہاں پر سانپوں سے زیادہ زہر پائے جاتا ہے یہاں پر جو ہے وہ چالے ہیں سادشیں ہیں چالاکیاں ہیں ایاریاں ہیں مکاریاں ہیں جو بہت کمانڈر ناک کسی پر چلنے کی کوشش کرتا ہے ان کی راہ میں جو ہے وہ رکاوٹے ہی رکاوٹے ہی رکاوٹے ہیں اور اس کا فہم و ادراک جو ہے خود رفت مختار راجہ کو ان نوے دونوں میں ہو چکا ہے جو ٹرانسور پوسٹنگ ان سے کروائی گئی ہے خود ان کے اپنے اعتماد والوں نے اس سے بڑا دکھ اس سے بڑا افسوس کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے یعنی جن پر ٹکیا کیا وہی پتے ہوا دینے لگے اب آدمی بروسہ کرے تو کس پہ کرے انہی لوگوں نے جو ہے وہ ایسی ایسی پوسٹنگ ہے آئی جی سے کروائی ایسی ایسی پوسٹنگ ہے کہ اب آئی جی جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے تو کروں تمہیں کیا کروں پوسٹنگ ہو تو چکی ہے اب کسی پر تو بروسہ کرنا ہے میں نے کہا نا ان پچپن چھپن پوسٹوں میں سے ایک پوسٹ جو ہے وہ نور اللہ گرن کی وہ آئی جی کی اپنی چوائس پر ہوا اپنی سیلیکشن پر ہوا اور وہ میرے حساب سے جو ہے اس وقت کی تمام تر پوسٹوں میں جو ہے وہی ایک ایسی پوسٹ ہے جس کو میں میرٹ کی پوسٹ کہتا ہوں کہ واقعی وہ اپنی صلاحیت اپنی اہلیت کے این مطابق ہے کل کے پروگرام میں کر چکا ہے کہ ایڈ کوارٹر انہوں نے بنوائے کوئی معمولی کام نہیں بہت ہی بڑا کام ہے کیونکہ یہاں تو کیڈسٹک ایسی پیس کو تو اورگنائز جرائم کے اڈے چلانے سے فرضت نہیں ہے مازد کے ساتھ ان کو تو اسی سے فرضت نہیں ہے وہ فلائی کام کیا کریں گے اور ایک عرص اور کرتا چلوں کہ اس نوے دنوں میں جو ہے ٹو کوارٹرلی سیکریٹ فن آیا ایک کوارٹر کا سیکریٹ فن تو کھا گئے ساب کا آئی جی ڈکار گئے کوئی تین سو تین ہزار تین لاکھ نہیں ہے سوہ تین کروڑ ہے ساڑھے چھے کروڑ کا تھا اس میں سے آدھے جو ہے وہ لے گئے اپنے حصے کے اور آدھے جو ہے وہ رفت مختار راجہ کے پاس ہے جو کہ انہوں نے تقسیم کر دی ہے جہاں تقسیم کرنا تھا پولیس والوں میں خود اپنے پاس نہیں رکھا تقسیم کر دیا آئی جی رفت مختار راجہ جو ہے وہ رینکر سے بہت زیادہ متاثر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پولیس کا اصل اساسہ جو ہے یہ رینکر یہ ہیں انہوں نے ہی اپنے ان ناتوا کاندو پر جو ہے اس بڑی فورس کا بوجھ اٹھا رکھا ہے گولیاں یہی کھاتے ہیں لوگوں کے جان ومال کو تحفظ یہی فرام کرتے ہیں اور یہی سب سے زیادہ اپنے بڑے افسروں کے ہاتھوں ظلیل وخوار ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آتے ہی جو ہے فلاہی کام ان کے ویلفر پر بہت توجہ دی ہر ہفتے کسی نہ کسی دکی پولیس افسر سے مل کے ان کے مسئلے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی نظیر بھی جو ہے سندھ پولیس کی تاریخ میں ڈھوننے سے آپ کو نہیں ملے گی اور یہی وجہ ہے کہ ریکارد تعداد میں جو ہے آئی جی پرموشن چاہتے ہیں پچھلے دس دس سالوں سے جو سب انسپیکٹروں کے پرموشن کا معاملہ جو التوا میں ڈالا گیا تھا اس کو وہ ختم کرنے چاہتے ہیں پانچ ہزار کے قریب پرموشن دینا چاہتے ہیں سپائی سے لے کے سب انسپیکٹر تک انسپیکٹر سے بی ایس پی تک سب کو پرموٹ کرنا چاہتے ہیں آئی جی اتنی زیادہ دریہ دلی کا مظاہرہ اس وقت کرنے کی خواہش مند ہیں لیکن افسوس کے ان کے راہ میں جو ہے اس وقت روڑے اٹکانے کی کوشش کی جاری ہے انہیں ایک طریقے سے ناکام بنایا جا رہا ہے خود ان کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ انہیں ناکام بنایا ہے ان کو ایسی الٹے سیدھے مشورے دے رہے ہیں ایسے الٹے سیدھے کے تاکہ آئی جی جو ہے ایک بنگلی میں چلے جائے لیکن آفرین ہیں رفت مختار راجہ پر کے وہ ایک پریکٹیکل پولیس افسر ہیں پنجاب سے آئے ہیں یہ جو پنجاب سے خیبر پختون خواہ سے جو ایس سی پی ڈی آئی جی یا آئی جی آتے ہیں تو وہ بائے بک چلتے ہیں وہ ادھر ادھر نہیں چلتے ہیں ٹرین کی طرح اپنی پٹری پر چلتے ہیں جو آئین جو قانون جو پولیس رول کہتا ہے وہ اس پر عمل درامت کرتے ہیں ان کا اپنا کوئی حکم نہیں ہوتا ہے یہاں صرف پولیس میں تو جو ڈی آئی جی آتے ہیں جو آئی جی آتے ہیں ان کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہی قانون کا درجہ رکھتے ہیں ان کے زبان سے نکلے ہوئے جملے جو ہے وہ پولیس رول سے مقدم ہیں تازیرات پاکستان سے مقدم ہیں پولیس آڈی دن سے مقدم ہیں تمام چیزوں سے مقدم ہیں جو انہوں نے کہہ دیا ہیٹلر کی طرح سے وہ حرف آخر ہیں ان کا شاہی فرمان ہے لیکن جو پنجاب اور خیبر پختون خواہ سے آتے ہیں وہ بھائی بھوک چلتے ہیں ان کا اپنا کوئی حکم نہیں ہوتا ہے وہ کام کرتے ہیں میکمے کے لیے وہ کام کرتے ہیں فورس کے لیے یہی کام جو ہے وہ اس وقت رفعت مختار راجہ صاحب کر رہے ہیں جن کے راہ میں جو ہے وہ کانٹے بچھ رائے جا رہے ہیں میں نے کہا نا کہ یہ نوے روز میں جو ہے رفعت مختار راجہ صاحب سب کو جان بھی گئے ہیں اور سب کو پہچان بھی گئے ہیں یہ بھی جان گئے کہ کون کتنا ان سے مخلص ہے میں نے کہا نا جب یہ آتے ہیں ملاقات کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کے اپنے ماتے یہ ایس ایس پی ڈی آئی جی ایڈیشن آئی جی کچھ پوچھتے ہیں ان سے جواب ہوتا ہے ان کے پاس صرف ان کی رائے معلوم کرتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں جب وہ جواب دیتے ہیں تو ایک پھیکی سی مسکرہات ان کے ہونٹ پہ آ جاتی ہے وہ بڑی معنی خیز ہوتی ہے ہستے تھوڑے سے یہ نہیں کہ بڑے خوشک ہیں ہستے ہیں دل کھول کے ہستے لیکن ان کی ریاکاری اور منافقت کو دیکھ کے جو ان کی مسکرہات ہوتی ہے اس میں ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ جو مجھ سے کہہ رہا ہے جو مجھے جواب دے رہا ہے وہ کتنا حقائق سے مطابقت رکھتا ہے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ جو ہے مجھے کوئی خدا نہ خواستہ کہیں سے کوئی انپوٹ نہیں دی گئی ہے نہ کسی سے کوئی مجھے ڈکٹیشن دی گئی ہے یہ میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے میری اپنی ایک جو observation ہے جو میں دیکھتا ہوں body language ان کی تصویروں میں تو اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس نے مشکل حالات میں جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی کے حصے سے اپنے فرائض اس وقت سر انجام دے رہے ہیں انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ سنتے سب کے ہیں کرتے ہیں اپنے ہیں کاش کے آتے ہی وہ اس فارومل پر چلتے تو یہ جو بندربانٹ کی گئی تھی تیس ٹرانسفر پوسٹنگ میں یہ بندربانٹ نہ ہوتی اور اہلیت کے حامل پولیس افسران جو ہے وہ پوسٹ ہوتے ہیں اب انہیں پتہ ہے کراچی کے تینوں ڈی آئی جیس کے بارے میں انہیں پتہ ہے کراچی کے تینوں ڈی آئی جیس کے سیس پیس کے بارے میں انہیں پتہ ہے ادراباد کے ڈی آئی جی کے بارے میں ادراباد کے سیس پی کے بارے میں انہیں معلوم ہے لارکانہ کے ڈی آئی جی کے بارے میں وہاں قسم ہے کہ کتنے اس میں ایماندار ہیں کتنے اور اگناہ جرائم کے اڈے اس وقت چلا رہے ہیں سب جانتے ہیں کہہ کچھ نہیں رہے ہیں پوری پوری ان کے پاس مصدقہ اطلاع ہے جب ان سے پوچھتے ہیں کہتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں انہیں پتہ ہے کہ ان کے تقریباً یہ کمانڈ کرنے والے افسر ہیں سب کے سب حرام ہو رہے ہیں زیادہ اس میں آرام ہو رہے ہیں دعوے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں یہ خود انہوں بھی آئی جی بھی کنونس ہے لیکن کچھ نہیں کہتے ہیں احترام کرتے ہیں عزت دے رہے ہیں کاش کہ یہ سب کے سب رائے راست پر لیکن یہ پھر کہوں گا سن پولیس ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا آئی جی جو ہے وہ اپنے بھی وقت ضائع کر رہا اور ہم پرسختی کر کے ہمارا وقت بھی ضائع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چو چار مہینے کے مہمان ہیں حکومت تبدیل ہوئی نہیں اور آئی جی صاحب اڑنچو ہوئے نہیں لہٰذا وہ زیادہ اس ویسے ان کے احکامات کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑاتے ہیں یہی ان کا اس وقت طریقہ کار ہے آئی جی جانتے ہیں کہ کیا ان کے ساتھ ان کے اپنے ماتت کر رہے ہیں یہ تو تھی ریپورٹ آئی جی سن کے نوے روز کی اب چلتے ہیں ہمارا جو پروگرام کا اگلا حصہ ہے یہ تصویر آپ لوگ ناظرین اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ کسٹم کے انسپیکٹر سلیم ہے فروض آباد میں انہوں نے ایک چھاپا مارا تھا کسٹم نے پچھلے کچھ دنوں پہلے تو وہاں پر کچھ رینجر ساتھ میں تھی اور وہاں پر جو ہے کپڑے کے تاجروں سے جو ہے ان کا ایک اچھا خاصا پھڑا ہو گیا تھا ہنگامہ ہو گیا تھا فائرنگ ہو گئی تھی اور اس میں جو پھر تاجروں کے خلاف جو ہے مقدمہ درجہ ہو گئی تھا فروض آباد تھانی میں اور اس میں جو ہے وہ انساہ دیشت گردی کی دفعات بھی شامل کر دی گئی تو اب یہ معلوم ہوا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع سے کہ معاملات وہاں پر سیٹ ہوگا ان سے مبینہ طور پر کسٹم نے پینتالیس لاکھ روپے لیے ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسمت میں لیے لیکن پینتالیس لاکھ روپے لینے کی اطلاعات ملی ہے معاملات کو رفع دفع کرنے کے لیے یہ کہنا ہے خود فروض آباد تھانے کے ایک انتہائی انتہائی قابل اعتماد ذرائع کہ بہت بڑا ٹیکہ جو ہے وہ کسٹم کی جانب سے جو ہے وہ فروض آباد کے ان تاجروں پر لگا دیا گیا ہے جو تاجر اس اسمگلم نے بلواسطہ یا برائرہ ملوث تھا اور جن کا پھڈا ہو چکا تھا خود کسٹم کی پارٹی سے اب چلتے ہیں پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے ناظرین یہ تصویر آپ لوگ جو اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ تصویر ہے ایک نیو کراچی تھانے کے ایسے چو خالد میمن کی خالد میمن کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے رفاقہ کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ یہ سابقہ آئی غلام نبی میمن کہ بھائی کے داماد بتائی جاتے ہیں سکھر ایدر آباد لڑکانہ میں یہ 38 تھانوں میں یہ ایسے چو کی ایسے سے اپنے فرائض سے انجام دے چکے ہیں ایک بہت بڑا ان کا ریکارڈ ہے 38 تھانوں کے سچے اور چکے ہیں ایک کے بعد ایک تھانہ ایک کے بعد ایک تھانہ ایک کے بعد ایک تھانہ دو سال پہلے جو ہے علام نبی میمن انہیں کراچی ان کو لائے تھے اور کراچی آنے کے بعد ان کی پھر یہ تین چار پانچ تھانوں میں مسلسل ایسے چو کی ایسے سے ہی اپنے فرائض سے انجام دیتے چلے آ رہے ہیں اس وقت جو ہے نیو کراچی تھانے کے ایسے چو ہیں ان کا تھانہ کا جو علاقہ ہے وہ ڈاکوں کی کہتے ہیں اماجگاہ بن چکا ہے اور دس کے قریب صحافی جو ہے وہاں لٹ چکے ہیں جس میں خود وضاحت میوز کے کامران مرتضی بھی شامل ہیں کامران فرکان مرتضی یہ شامل ہیں اور جمعیرات کی شام کو ساڑھے چار بجے اپنے بیٹے کو ٹویشن چھوڑنے جا رہے تھے نیو کراچی کے علاقے جو ہے یہ سیکٹر الیون النات کراچی میں ان کی موٹر سائیکل چھین لی ایچ بی جے سکھ زیرو سیون زیرو اور ایک موبائل فون اور پرس میں پچاس زار روپے تھے وہ بھی چھین کے چلے گئے ہیں ریپورٹ کے لیے گئے تھے ریپورٹ بڑی مشکل سے درج ہوئے پولیس کوئی کوپریٹ نہیں کرتی صحافیوں کا یہ واویلا ہے کہتے ہیں کہ ہم ایس ایس پی سے بات کرتے ہیں سینٹرل والے سے تو وہ بھی نہیں سنتے اور نہیں ڈی آئی جی ویس سنتے ہیں یہ صحافیوں کا کہنا ہے لیکن خود خالد میمن کے بارے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ خالد میمن بہت ہی ایک پروفیشنل پولیس افسر ہیں انہوں نے اپنے علاقے میں جو ہے اورگنائی جرائم کے تقریباً تمام کے تمام اڈے بن کر دیئے ہیں تو ایک طریقے سے انہوں نے جو ہے یہ ورسپ گروپ کے جو صحافی ہیں ان کے پیٹ پہ ایک لات مار دیا جو کہ اس وقت ان کے بہت زیادہ خلاف ہو چکے ہیں اور انہیں جو ہے یہ صحافیوں کو لوٹنے والا جو معاملہ ہے یہ اس کو جواز بنا کر جو ہے وہ ایک مہم شروع کر دیئے خالد میمن ایس ایچو نیو کراچی کے خلاف لیکن یہ جو ہے اپنے وضاحت نیوز کے جو ہے فرقان مرتضی کے ساتھ تو واقعہ ہوا ہے تو ان کے ساتھ تو ڈاکوں نے ارداد کی تو اس کے ڈاکوں کو گرفتار کرنے کے لیے خود خالد میمن کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت تاکہ یہ ڈاکوں کے خلاف بھی کاروائی ہو سکے یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی انتہائی قابل اعتماد ذرائق ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اب اگر کسی کو ہمارے آج کے اس پروگرام سے یا اگر میں کوئی پروگرام جو کرتا ہوں کسی کو کوئی شکایت ہو کہ میں جو ہے کچھ زیادہ کہہ دیتا ہوں جو کہ حقائق سے مطابق باتیں نہیں کرتی ہیں یعنی کہ اگر میری گفتگو کسی کی دلشکت نہیں ہوتی ہے کسی کوئی سمجھتے کہ میں اس کی کلدار کوشی کروں تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا رابطہ نمبر جو ہے 416-857-3283 416-857-3283 اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارا ایمیل ایڈریس جو ہے hdwami70 at the gmail.com hdwami70 at the gmail.com ایک خبر اور یاد آئیے مجھے کوتوالے شہر ایڈیشنل آئی جی کراچھی خادم ایالا جو ہے آپ کے لئے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ آپ نے ایک حکم نامہ جاری کیا تھا یوٹی کے لئے چاہے وہ ڈی ایس پی ہیں یا انسپیکٹر ہیں کہ یوٹی جو ہے وہ ٹریننگ کے دوران جو ہے ان کو آپریشن کی ذمہ واریاں نہیں دی جائیں گی وہ اپنی تمام تر سرگرمیاں جو ہے وہ اپنی ٹریننگ تک محدود رکھیں گے آپ کے اس حکم نامے کو کیسا ہوا میں اڑا دیا ایک لیگل انسپیکٹر نے مختار شر نے دیکھیں یہ جو ہے اسکرین پر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت مختار شر ملیر انویسٹیگیشن کے یہ ابھی ڈی کورس کر رہے ہیں لیکن انہیں جو ہے وہ وہاں کا انچارج بنا دیا لیگل معاملات کا اور یہ ان کی طرف سے حکم نامہ ایک جاری ہوا ہے سترہ نومبر کا کس طریقے سے وہ حکم دیتے ہیں تفتیشی افسروں کو اپنی فائلوں کو جمع کرانے کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں تو ایک طرف تو آپ نے کہا کوئی کام نہیں کریں گے اور ان کا یہ آرڈر یہ ایک طریقے سے آپ ہی کے اوپر ایک زوردار تمانچے سے کم نہیں ہے آپ کے آرڈر پر کہ آپ اپنے آرڈر کو کیسے اس پر عمل درامت کرو گے ایک ایسا انسپیکٹر جو کہ ابھی پکا انسپیکٹر نہیں بنا ابھی لیگل انسپیکٹر ابھی انڈر ٹریننگ ہے وہ ٹریننگ کے دوران جو ہے وہ گریڈ اکیس کے ایک افسر کے حکم کو اپنے قدموں کی ٹھوکر بنا رہا اس سے زیادہ افسوس کا مقام ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم انسپیکٹر اور کیا ہو سکتا ہے خدارہ اپنے احکامات پر عمل درامت کروائیں اپنی بھی عزت بچائیں اپنی منصب کی بچائیں اگر آپ اپنے احکامات کی علاج نہیں رکھتے تو پھر اس قسم کے احکامات جاری کرنے کی ضرورت آپ لوگوں کیوں پیش آتی ہے کم از کم اپنا نہیں تو پولیس کا کراچی پولیس کے وقار کا اس کے عزت کو تو خیال کریں ایسے جو ہے ابھی کہنا میں انڈر ٹریننگ ان کے ہاتھوں پولیس کو خدارہ مزید رسوہ ہونے سے بچائیں اسی کے ساتھ ناظر جاتا ہوں اللہ حافظ